سلطانہ یوبی اظہار کرے تو کہہ دے کہ صلاح الدین نے کہا ہے کہ ہم سب جاگ رہے ہیں قاسد جب نور الدین زنگی کے دروازے پر پہنچا تو محافظ دستے نے اسے روک دیا اور کہا کہ پیغام صبحہ دیا جائے گا قاسد نے گھوڑے تو کئی بدلے تھے مگر کہیں پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے بھی نہ رکا تھکن بھوک پیاس اور تو راتوں کی بیداری سے وہ لاش بن گیا تھا زبان پیاس سے اکڑ گئی تھی وہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے موہ سے بات نہیں نکلتی تھی اس نے اشاروں میں بتایا کہ پیغام بہت ضروری ہے نور الدین زنگی نے بھی سلطان ایوبی کی طرح اپنے خصوصی عملے دربان اور اپنے باڈی گارڈز کے کمانڈر کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی ضروری بات یا پیغام ہو تو اس کی نیند اور آرام کی پروانہ کی جائے قاسد کی حالت دیکھ کر باڈی گارڈز کمانڈر نے اندر جا کر نور الدین زنگی کی خوابگاہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ باہر آ گیا اور پیغام اور قاسد کو ملاقات کے کمرے میں لے گیا قاسد کمرے میں داخل ہوتے ہی گر پڑا زنگی نے اپنے مرازموں کو بلایا اور قاسد کی دیکھ بھال کرنے کو کہا اس نے پیغام پڑھنا شروع کر دیا سلطان ایوبی نے لکھا تھا آپ پر اللہ کی رحمت ہو میرا پیغام آپ کو خوش نہیں کرے گا آپ کے لیے خوشی اور اتمنان کی بات صرف یہ ہے کہ میں نے حوصلہ نہیں چھوڑا آپ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کر رہا ہوں آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو تمام حالات سناؤں گا میں نے کرک کو محاصرے میں لے رکھا ہے ابھی کامجابی نہیں ہوئی اتنی کامجابی حاصل کر چکا ہوں کہ سلیبیوں کی ایک فوج نے شاہر امانڈ کی سرکردگی میں باہر سے مجھ پر حملہ کیا تھا میں نے محفوظہ سے اسے گھیرے میں لے لیا ہے اب تک اس کی آدھی فوج ختم کر چکا ہوں بھوکے سلیبی اپنے ان گھوڑوں اور اونٹوں کو کھا رہے ہیں جو انہیں اتنی دور سے یہاں لائے تھے میں اس کوشش میں ہوں کہ ریمانڈ کو زندہ پکڑ لوں مگر کرک کا محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا ہے سلیبیوں کا دماغ اور طریقہ جنگ پہلے سے بہت بہتر ہے میں محاصرے کو کامیاب کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ میری جانباز مجاہد قلعہ توڑ لیں گے وہ جس جذبے سے لڑ رہے ہیں وہ آپ کو حیران کر دے گا مگر سوٹان میں میرا بھائی تقیود دین ناکام ہو گیا ہے اس کی غلطی کہ اس نے اجنبی سہرہ میں جا کر فوج کو پھیلا دیا ہے وہ مدد مانگ رہا ہے میں نے اسے مہا سمیٹنے اور واپس آنے کو کہہ دیا ہے مصر سے آئی ہوئی خبریں اچھی نہیں غداروں اور ایمان فروشوں نے دشمن کا آلائے کار بن کر مصر میں بغاوت اور صلیبی جلغار کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے علی بن سفیان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ خود میرے پاس آیا ہے میں اس کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ میں مصر چلا جاؤں مہترم میکرک کا محاصرہ اٹھا نہیں سکتا ورنہ صلیبی کہیں گے کہ صلاح الدین پسپا بھی ہو سکتا ہے دشمن کی گردن میرے ہاتھ میں ہے آئیے اور یہ گردن آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اپنی فوج ساتھ لائیں میں اپنی فوج مصر لے جاؤں گا ورنہ مصر بغاوت کا شکار ہو جائے گا امید ہے آپ میرے دوسرے پیغام کا انتظار نہیں کریں گے نوردین زنگی نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا شبخابی کے لباس میں ہی مصروف اکار ہو گیا فوجی حکام کو بلا لیا انہیں احکام دیئے اور دن ابھی آدھا بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کی فوج کرک کی سمت کوچ کر چکی تھی زنگی وہ مرد مجاہد تھا جس کا نام سن کر سلیبی بدک جاتے اس کے سینے میں ایمان کی شمہ روشن تھی وہ فنہ حرب و ضرب کا ماہر تھا اس نے راستے میں کم سے کم پڑاؤ کیا اور اتنی جلدی محاص پر پہنچا کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا اگر قاسد پہلے سے اسے اطلاع نہ دے دیتا کہ زنگی اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے تو دور سے گرد کے بادل دیکھ کر سلطان ایوبی سمجھتا کہ سلیبیوں کی فوج آ رہی ہے سلطان ایوبی گھوڑا سرپٹ بھگاتا استقبال کے لئے گیا نور الدین زنگی اسے دیکھ کر گھوڑے سے کود آیا اسلام کی عظمت کے یہ دونوں پاسبان جب گلے ملے تو جذبات کے شدت سے سلطان ایوبی کے آنسوں نکل آئے سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو تمام تر حالات اور غداروں کی ساری کارستانیاں سنائیں زنگی نے کہا سلاح الدین تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں گزری کہ چند ایک حقائق کو قبول کر سکو یہ اسلام کی بدنصیبی ہے کہ غدار ہماری قوم کا لازمی حصہ بن گئے ہیں اور قوم ان سے کبھی پاک نہیں ہوگی مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب غدار قوم پر باقاعدہ حکومت کریں گے دشمن کے خلاف باتیں کریں گے بلند دعوے کریں گے دشمن کو کچل دینے کے نارے لگائیں گے مگر قوم جان نہیں سکے گی کہ ان کے حکمران دراصل اس کے اور اس کے دین کے دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر چکے ہیں دشمن انہی کو ڈھال اور انہی کو تلوار بنائے گا اور ان کے ہاتھوں قوم کو مروائے گا پریشان نہ ہو صلاح الدین ہم حالات پر قابو پالیں گے تم مصر پہنچو اور تقیود دین کو مدد دے کر سوڈان سے نکالو دائیں بائیں حملے کر کے دشمن کو الچھائے رکھو تاکہ تقیود دین کا کوئی دستہ کہیں گھیرے میں نہ آ جائے مصر میں فوجوں کو یک جا کرو شام کے بعد زنگی نے اپنی فوج کو کرکے محاصرے پر لگا دیا اور سلطان ایوبی کی فوج پیچھے ہٹ آئی اسے فوراں قاہرہ کے لیے کوچ کا حکم دے دیا گیا کچھ غلطی وہاں ہو گئی جہاں سلطان ایوبی نے ریمانڈ کی فوج کو گھیرے میں لے رکھا تھا زنگی نے جب وہاں اپنے دستے اس ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ سلطان ایوبی کی فوج کی بدلی کرنی ہے تو احکام اور ہدایت پر کسی غلط فہمی کی بنا پر عمل نہ ہو سکا ریمانڈ نے اتفاق سے اس سمت حملہ کیا جہاں اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کا دستہ کمزور ہے اس نے وہاں کسی کو بھی حملہ روکنے کے لیے تیار نہ پایا وہ اس طرف سے نکل گیا اور کچھ فوج بھی نکل گئی سلیبیوں کی بچی کچی فوج بھنسی رہ گئی جسے اگلے روز پتا چلا کہ ان کا حکمران کمانڈر بھاگ گیا ہے تو اس نے بھی اندھا دھند بھاگنے کی کوشش کی سلیبی اپنی جانے بچانے کے لیے لڑے کچھ مارے گئے اور بعض پکڑے گئے نقصان یہ ہوا کہ ریمانڈ نکل گیا فائدہ یہ ہوا کہ گھیرہ کامجاب رہا اور نور الدین زنگی کی فوج کا یہ حصہ کرک کے محاصرے کو کامجاب کرنے کے لیے فارغ ہو گیا سلطان ایوبی جب قاہرہ کو روانہ ہونے لگا تو حسرت بھری نظروں سے کرک کو دیکھا اس نے زنگی سے کہا تاریخ یہ تو نہیں کہے گی کہ سلہ الدین ایوبی پس پا ہو گیا تھا میں نے محاصرہ اٹھایا تو نہیں نور الدین زنگی نے اس کا گال تھپکا کر کہا نہیں سلہ الدین تم نے شکست نہیں کھائی تم جذباتی ہو گئے ہو جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی سلطان ایوبی نے کرک کو دیکھتے ہوئے کہا میں آؤں گا میرے فلسطین میں آؤں گا اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا نور الدین زنگی اسے دیکھتا رہا وہ جب اپنے گھوڑے سمیت دور جا کر گرد میں چھپ گیا تو زنگی نے ایک نائب سے کہا اسلام کو ہر دور میں ایک سلہ الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی یہ واقعہ گیارہ سو تہہتر عیسویں پانچ سو انہتر ہجری کے وسط کا ہے مصر کے دہاتی اس کی راہ دیکھ رہے تھے ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے وہ آسمان سے آیا ہے خدا کا دین لائیا ہے دل کی بات بتاتا اور آنے والے وقت کے اندھیروں کو روشن کر کے دکھاتا ہے مرہوں کو اٹھا دیتا ہے وہ کون تھا جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ اس کی کرامات سے اس قدر مسہور ہو گئے تھے کشے جاننے کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے کہ وہ کون ہے وہ تسلیم کر لیتے تھے کہ وہ آسمان سے آیا ہے خدا کا دین لائیا ہے اور جو لوگ اس کی راہ دیکھ رہے تھے وہ اس سوال سے بینیاز تھے کہ وہ کون ہے کافلے گزرتے تھے تو اس کی کرامات سناتے تھے کوئی اکیلا دھکیلا مسافر کسی گاؤں میں جاتا تو اسی کے مادزوں کا ذکر کرتا بعض لوگ اسے نبی اور پیغمبر بھی کہتے اور کچھ ایسے بھی تھے جو اسے بارش کا دیوتا مانتے تھے ان میں سے کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش نہ کرتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے اور وہ کیسا عقیدہ ساتھ لائیا ہے لوگ ابھی پسماندگی کے دور میں تھے علم سے بے بہرہ تھے اور قدرت کے ستم کا شکار رہتے تھے انہیں جہاں امید ملتی تھی کہ ان کے مسائب کا حل موجود ہے وہاں جا کر سجدے کرتے ان کی اکثریت مسلمان تھی اسلام کی روشنی وہاں تک پوری آب اتاب سے پہنچی تھی مسلمانوں نے مسجدیں بھی بنا رکھی تھی رب کعبہ کے حضور پانچوں وقت سجدے بھی کرتے تھے مگر اسلام کے سچے عقیدے کو پختہ تر کرنے کا کوئی انتظام نہ تھا ان کے امام بے علم تھے جو اپنی امامت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بتاتے رہتے تھے قرآن کو انہوں نے نعوذ باللہ کال علم کی ایک کتاب بنا دیا تھا اور ایسا تاثر پیدا کر رکھا تھا کہ قرآن کو صرف امام سمجھ سکتا ہے چنانچہ یہ مسلمان قرآن کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے تھے ان اماموں نے لوگوں کے دلوں میں غیب کا ایک لفظ بٹھا دیا تھا اور انہیں باور کروا دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ غیب میں ہے اور غیب میں چھانکنے کی قدرت صرف امام کو حاصل ہے اماموں نے انسان کو ایک کمزور چیز بنا دیا تھا اس مقام سے وسوسے اور توہمات پیدا ہوئے سہرائی آندھیوں کی چیخوں میں انہیں اس مخلوق کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو امام کہتے تھے کہ انسانوں کو نظر نہیں آسکتی بیماریاں جنات اور شر شرار بن گئی تھی امام مالج اور عامل بن گئے تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں انسان غیب سے اور غیب کی سزا سے اتنے خوفزدہ رہنے لگے کہ ان کے دلوں میں اسلام کا عقیدہ کمزور پڑ گیا اور وہ ہر اس آواز پر لبیک کہنے لگے جو انہیں غیب کی مخلوق اور غیب کی سزا سے بچانے کا یقین دلاتی یہی وجہ تھی کہ لوگ بیتابی سے اس کی راہ دیکھ رہے تھے جو آسمان سے آیا اور مرے ہوں کو اٹھا دیتا ہے وہ مصر کے اس دیہاتی علاقے میں وارد ہوا تھا جو جنوب مغرب کی سرحد کے ساتھ تھا اس زمانے میں سرحد کا کوئی واضح وجود نہیں تھا سلاہ الدین ایوبی نے کاغذوں پر ایک لکیر کھینچ رکھی تھی لیکن وہ بھی کہا کرتا تھا کہ دین اسلام کی اور سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں دراصل سرحد عقیدوں کے درمیان تھی جہاں تک اسلام کی گرفت تھی وہ اسلامی سلطنت تھی اور جہاں سے غیر اسلامی نظریات شروع ہوتے تھے وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا مصر کے جس آخری گاؤں میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی وہ امارت مصر کا آخری اور سرحدی گاؤں سمجھا جاتا تھا اسی باعث صلیبی ملت اسلامیہ کے نظریات پر حملے کرتے اور اسلامی عقیدوں کو کمزور کر کے وہاں اپنے عقائد کا غلبہ پیدا کرتے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت سرحدوں کی حیثت جغرافیائی کم اور نظریاتی زیادہ تھی اس دور کے واقعات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں نے غلبہ اسلام کے ساتھ ہی مسلمانوں پر نظریاتی حملے شروع کر دیئے تھے وہ جانتے تھے کہ مسلمان جنگ کو جہاد کہتے ہیں اور قرآن نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا ہے یہاں تک کہ حالات کے تقاضے کے پیش نظر جہاد کو نماز پر فوقیت حاصل ہیں اور یہ بھی کہ کسی غیر مسلم سلطنت میں مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو دوسری سلطنتوں کے مسلمانوں پر یہ اقدام فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم ریایہ کو غیر مسلموں کے ظلم و ستم سے بچائیں خواہ اس مقصد کے لیے جنگی کاروائی کرنی پڑے انہی قرآنی احکام نے مسلمانوں میں عسکری جذبہ پیدا کیا تھا جس کا اثر یہ تھا کہ مسلمان جس ملک پر فوج کشی کرتے یا جس میدان میں بھی لڑتے ان کے ذہن میں جنگ کا مقصد واضح ہوتا تھا گو ان پر مال غنیمت حلال قرار دیا گیا تھا لیکن ان کے ہاں لوٹ مار جنگ کے مقاصد میں شامل نہیں ہوتی تھی نہ ہی وہ مال غنیمت کے لالت سے لڑتے تھے اس کے برعکس سلیبیوں کی جنگ ملک گیری کی حوث کی آئینہ دار ہوتی اور وہ لوٹ مار پر زیادہ توجہ دیتے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنے کا کام بھی سلیبی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا سلیبیوں کو اس کا یہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا کہ ہر میدان میں ان کی جنگی طاقت مسلمانوں کی نسبت پانچ سے دس گناہ ہوتی تھی مگر وہ مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھا جاتے شکست نہ کھائیں تو فتح بھی حاصل نہ کر سکتے تھے وہ جان گئے تھے کہ قرآن کے احکام نے مسلمانوں میں جنگی جنون پیدا کر رکھا ہے وہ اللہ کے نام پر لڑتے اور جانے قربان کرتے ہیں سلیبیوں کے جرنیلوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں پر مذہبی جنون کی گرفت کمزور کرنے کی ترقیبیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے تھے وہ جان گئے تھے کہ ایک مسلمان جو دس سخیر مسلموں کا مقابلہ کرتا ہے وہ کوئی فرشتہ اور جن بھوت نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے اندر اللہ کی طاقت اور اپنے عقیدے کی قوت محسوس کرتا ہے جو اسے کسی لالت سے اور اپنی جان سے بھی بینیاز کر دیتی ہے چنانچہ سلاہ الدین یوبی سے بہت پہلے ہی یہودی اور سلیبی عالموں اور مفکروں نے مسلمانوں کی عسکری روح کو مردہ کرنے کے لیے ان کی کردار کشی شروع کر دی اور ان کے مذہبی عقائد میں پرکشش ملاوٹ کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنا شروع کر دیا سلاہ الدین یوبی اور نور الدین زنگی کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ جب سلیبیوں کے خلاف اٹھے تو اس وقت تک سلیبیوں کی نظریاتی یلغار بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی اسلام کے دشمنوں نے اس یلغار کو دو طرفہ استعمال کیا تھا اوپر کے طبقے کو جس میں حکمران، عمرہ اور وزراء وغیرہ تھے دولت، عورت اور شراب کا دل دادہ بنا دیا تھا اور نیچے یعنی پسماندہ لوگوں میں توہم پرستی اور مذہب کے خلاف وسوسے پیدا کر دیئے تھے جس طرح زنگی اور ایوبی نے فن حرب و زرب میں نئے تجربے کیے اور نئی چالنے وضع کی اسی طرح سلیبیوں نے درپردہ کردار کشی کے میدان میں نئے طریقے دریافت کی تین چار یورپی مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض سلیبی حکمرانوں نے میدان جنگ کو اہمیت دینی ہی چھوڑ دی وہ اس نظریے کے قائل ہو گئے تھے کہ جنگ اس طریقے سے لڑو کہ مسلمانوں کی جنگی طاقت زائل ہوتی رہے زوردار حملہ ان کے مذہبی عقائد پر کرو اور ان کے دلوں میں ایسے وہم پیدا کر دو جو مسلمان قوم اور فوج کے درمیان بد اعتمادی اور حقارت پیدا کر دیں اس مکتبہ فکر کے سلیبی مفکروں میں فلپ آگستس سر فہرس تھا یہ سلیبی حکمران اسلام دشمنی کو اپنے مذہب کا بنیادی اصول سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہماری جنگ صلاح الدین یوبی اور نور الدین زنگی سے نہیں یہ سلیب اور اسلام کی جنگ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں تو کسی نہ کسی وقت ضرور کامیاب ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی نسل کے ذہن میں قومیت کی بجائے جنسیت بھر دو اور انہیں ذہنی ایاشی میں ڈبو دو آگستس اپنے مشن کی کامیابی کے لیے میدان جنگ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال کر صلاح کر لینے سے بھی گریز نہ کرتا ہم جس دور یعنی گیارہ سو انہتر کے لگ بھگ کی کہانی سنا رہے ہیں اس وقت وہ نور الدین نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کر کے جزیہ دے رہا تھا مگر جنگی قیدیوں کے تبادلے میں اس نے جند ایک معذور مسلمان سپاہی واپس کیے تندرست قیدیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا اور اب وہ کرک کے قلعے میں اسلام کی بے خکنی کے منصوبے بنا رہا تھا اس کے ذہن میں اسلام دشمنی خبت کی صورت اختیار کر گئی تھی اس کی باز چالیں ایسی خفیہ ہوتی تھی کہ اس کے اپنے صلیبی حکمران اور جرنیل بھی اسے شک کے نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے اس پر اپنے ساتھیوں نے یہ الزام آئد کیا تھا کہ وہ اندر سے مسلمانوں کا دوست ہے اور ان کے ساتھ سعودے بازی کر رہا ہے ایک یورپی مورخ آندرے آزان کے مطابق اس الزام کے جواب میں ایک بار آگسٹس نے کہا تھا ایک مسلمان حکمران کو پھانسنے کے لیے میں اپنی کمواری بیٹیوں کو بھی اس کے حوالے کرنے سے گریز نہیں کروں گا تم مسلمانوں کے ساتھ صلح نامے اور دوستی کے معاہدے کرنے سے گھبراتے ہو کیونکہ اس میں تم اپنی توہین کا پہلو دیکھتے ہو تم یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ کے نسبت صلح کے میدان میں مارنا آسان ہے ضرورت پڑے تو اس کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح نامہ کرو معاہدہ کرو اور گھر آ کر معاہدے اور صلح نامے کے الٹ عمل کرو کیا میں ایسا نہیں کر رہا کیا تم نہیں جانتے کہ میرے خون کے رشتے کی دو لڑکیاں دمشق ایک شیخ کے حرم میں ہیں کیا اس شیخ سے تم لڑے بغیر بہت سارا علاقہ لے نہیں چکے کیا اس نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا وہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اور میں اس کا جانی دشمن ہوں میں ہر ایک غیر مسلم سے کہوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرو اور انہیں دھوکہ دے کر مارو یہ تھی وہ صلیبی ذہنیت جو ایک کامجاب سازش کے تحت سلطنت اسلامیہ کی جڑوں کو دیمک کی درہاں کھا رہی تھی اسی سازش کا یہ نتیجہ تھا کہ مصر میں بغاوت کی چنگاریاں شولہ بننے لگی تھی جسے سرد کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کرک کا محاصرہ اس حالت میں اٹھانا پڑا جب وہ صلیبیوں کی ایک سوار فوج کو قلعے سے باہر شکست دے چکا تھا اسے محاصرہ نور الدین زنگی کے حوالے کر کے اپنی فوج سمیت قاہرہ جانا پڑا وہ دل برداشتہ تو نہیں تھا لیکن دل پر ایسا بوچ تھا جو اس کے چہرے پر صاف آیا تھا اس کی فوج کے سباہی اس خیال سے مطمئن تھے کہ انہیں آرام کے لیے قاہرہ لے جایا جا رہا ہے لیکن دستوں کے وہ کماندار جو سلطان ایوبی کے عظم اور لڑنے کے طریقے کار کو سمجھتے تھے حیران تھے کہ اس نے نور الدین زنگی کو فوج سمیت کیوں بلایا اور محاصرہ کیوں اٹھایا ہے وہ تو فتح یا شکست تک لڑنے کا قائل تھا اس کے ہیڈکوارٹر کے دو تین سالاروں کے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ مصر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور سوڈان میں تقیودین کا حملہ ناکام ہو گیا ہے اور اسے خیریت سے پیچھے ہٹانا ہے سلطان ایوبی کے ساتھ علی بن سفیان بھی تھا وہی مصر کے اندرونی حالات کی رپورٹ لے کے آیا تھا سلطان ایوبی نے کرک سے کوچ کے حکم کے ساتھ یہ حکم بھی دیا تھا کہ راستے میں بہت کم پڑاؤ کیے جائیں گے اور کوچ بہت تیز ہوگا اس حکم سے سب کو شک ہوا تھا کہ کچھ گڑ بڑھ ہیں سفر کی پہلی شام آئی فوج رات بھر کے لیے رک گئی سلطان ایوبی کا خیمہ نصب ہو گیا تو اس نے اپنے آلہ کمانڈروں اور اپنی مرکزی کمان کے احدیداروں کو بلایا اس نے کہا آپ میں زیادہ تعداد ان کی ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ میں نے مہاصرہ کیوں اٹھایا ہے اور میں فوج کو قاہرہ کیوں لے جا رہا ہوں بے شک مہاصرہ ٹوٹا نہیں آپ میں کوئی بھی پسپا نہیں ہوا لیکن میں اسے اگر شکست نہیں تو پسپائی ضرور کہوں گا میرے رفیقوں ہم پسپا ہو رہے ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کو پسپا کرنے والے آپ کے اپنے بھائی ہیں اپنے رفیق وہ سلیبیوں کے رفیق بن چکے ہیں اور انہوں نے بغاوت کا منصوبہ بنا لیا ہے اگر علی بن سفیان اس کے نائب اور غیاس بل بیس چوکس نہ ہوتے تو آج آپ مصر نہ جا سکتے ہیں وہاں سلیبیوں اور سوڈانیوں کی حکمرانی ہوتی ارسلان جیسا حاکم سلیبیوں کا آلائکار نکلا وہ الادریس کے دو جوان بیٹے مروا کر خودکشی کر چکا ہے اگر ارسلان غددار تھا تو آپ کس پر بھروسہ کریں گے حاضرین پر سنناٹہ تاری ہو گیا بیچینی اور استراب ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا سلطان جیبی نے خاموش ہو کر سب کو دیکھا اس دور کا ایک واقع نگار قاضی بہاودین شداد کی کسی غیر مطبوع تحریر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ دو قندیلوں کی کامتی ہوئی روشنی میں سب کے چہرے اس طرح نظرہ رہے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں وہ آنکھ بھی نہیں چھپکتے تھے سلطان جیبی کے الفاظ سے زیادہ اس کا لب و لہجہ اور انداز ان پر اثر انداز ہو رہا تھا سلطان کی آواز میں روز والا جوش نہیں بلکہ لرزہ تھا جو سب کو ڈرہ رہا تھا اس نے کہا میں یہ کہہ کر کہ آپ میں بھی غدار ہیں معافی نہیں مانگوں گا میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن پر حلف اٹھاؤ کہ آپ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے وفادار ہیں ایمان بیچنے والے قرآن ہاتھ میں لے کر بھی وفاداری کا یقین دلائے کرتے ہیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو مسلمان نہیں وہ آپ کا دشمن ہے دشمن جب آپ کے ساتھ محبت اور دوستی کا اظہار کرتا ہے تو اس میں اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے بھائیوں کے خلاف اور آپ کے مذہب کے خلاف استعمال کرتا ہے اور جہاں اسے مسلمانوں پر حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے وہ مسلمان مستورات کی اسمندری اور اسلام کی بے خکونی کرتا ہے یہی اس کا مقصد ہے ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں یہ ذاتی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کسی ملک پر قبضے کی کوشش نہیں یہ دو عقیدوں کی جنگ ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے یہ جنگ اس وقت تک لڑی جاتی رہے گی جب تک کفر یا اسلام نہیں ختم ہو جاتا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ